اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے منی پلانٹ کا تو سردی سے بہت برا حال ہوا ہے آج بڑی دن پا دن کو میں تھوڑا تھوڑا پانی دے رہی تھی حالکہ کورڈ ایریا میں رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود سردی اتنی زیادہ ہیں کہ منی پلانٹ کا بہت برا علوہ ہوا تھا بلکل ایسے مرجائے ویسے تھے میں تھوڑا ان کو پانی دے کے ان کی بہوشی ختم کروں ہائی جی کچن میں چلتے ہیں اور یہاں میں بنا رہی ہوں مسالہ یعنی کہ گریوی ایک دفعہ یہ بنا لیں تو پھر بس مختلف کھانے بنانے بڑے آسان ہو جاتے ہیں آ جا رہے ہیں گھر میں مہمان میری چھوٹی بہنیں میری پیاری پوتی کو دیکھنے اور بس ان کے لیے جو ہے نا کھانا تیار ہو رہا ہے اسی جو بعمل لسن اترک پیاس فرائے کر کے ان کو گرائنڈ کر لیں اور بس وہی مسالہ بھون کے اس میں کیمہ کورمہ جو بھی پکانا ہے بریانی سب کچھ جھٹ پٹ بن جاتا ہے ٹیبل پہ برطن سیٹ ہو چکے ہیں تاکہ مہمان آ رہے ہیں لنچ پہ تو ان کو کھانا جو ہے وہ گرم گرم سرک کر دیا جائے مہمانوں کو سب سے پہلے تو دینا ہے جی میں نے سوپ کیونکہ اتنی سردی ہے تو کچھ گرم گرم سوپ انہیں دیں اور ادھر میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ بھی آج کل گاجریں بھی بڑی اچھی آئی ہوئے ہیں سرخ سرخ بڑی جوسی گاجروں کو میں نے قدوکش کر کے پہلے چھیل کے دھو کے اچھی طرح اور اس میں یہ میرے ہمیں تین کلو گاجریں ہیں اور ان میں میں نے تقریباً دو ڈھائی کلو ہی دودھ ڈال دیا گاجر کا حلوہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے بنانا بس دودھ خوشک ہو جائے جب گاجریں اور دودھ تو اس کے بعد گھی ڈال کر اس کو بھون لیں اچھی طرح اور اس میں شامل کر دیں چینی دیکھیں یہ دودھ آلموسٹ اپ جو ہے نا وہ ڈرائی ہونے کی سٹیج پر چلا گیا اور پھر اس میں ڈالیں کھویا یہ کھویا جو ہے آپ کو شاید یاد ہو میرے بیٹے کا دوست لے کے آیا تھا کھویا بھی اور سوہن حلوہ بھی اس میں سے ایک ٹپا میں نے فریز کر لیا تھا کھوئی کا اور آج میں وہ ہی کھویا ڈال کے یہ حلوہ بنا رہی ہوں بڑا اچھا ان کا کھویا ہے اور سوہن حلوہ ٹیس بہت اچھا ہے اور کھوئی کو اگر آپ بہت دیر تک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو فریز کر دیں اس کی جب آپ مرضی اس کو پھر استعمال کر لیں اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے لیکن اس حلوے کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہو گئی کہ میں نے سارا کچھ کر کے حلوہ تیار کر کے اور اس کو ڈش میں نکال کے اوپر پتام سچا کے تو ہم نے کہا کہ چائے کے ساتھ بس اس کو مایکروویو میں گرم کریں گے اور سرک کر دیں گے لیکن میں مہمانوں کو سرک کرنا بھول گئے مہمان آگے ہم نے انہیں سوپ پلایا اور مزے مزے کی باتیں کی اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا کچھ کھانا پینا ہلا گھلا کرنا سب کو اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ میری چھوٹی چھوٹی نیس بھی آئی ہوئی تھی میری یعنی کہ بھانچیاں اور وہ بڑا خوش ہو رہی تھی زمل کو اٹھا کے ہم نے چھیڑے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پھوپو آئی ہیں زمل کی اور وہ بھی بڑا انجوائی کر رہی تھی وہ اس لفظ سے بڑی خوش ہو رہی تھی کہ ہم چھوٹی چھوٹی پھوپو ہیں بس سب نے مزے سے سوپ پیا اور اس کے بعد کھانا سرپ کر دیا کھانے کی ریسپیز تو میں نے یہ بہت دفعہ آپ سے شیئر کی ہیں پھر بھی میں ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ان کی ریسپیز بھی سب نے کھانے کی بہت تعریف کی یہ نہیں کی یہ میں نے بنایا تھا تو تعریف کی تھی میرے حال میں اچھا ہی بن گیا تھا ٹیسٹ اچھا تھا تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گئے ریسپیز کو میرے طریقے سے آپ کو مزا آئے گا اور ویسے اگر آپ ایک دفعہ مسالہ بنا کے رکھ لیں پیاس سرک کر کے لسن ادرب کو تھوڑا سب بھون کے تو پھر جتنے مرضی آپ ڈشیں بنانی ہونا جھٹ پٹ بن جاتی ہیں کھانا انجوائی کیا اور اس کے ساتھ مزے مزے کی باتیں بھی ہو رہی تھی کھانے کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ہم چائے کے ساتھ گاجر کا حلوہ رکھیں گے کہ میری بہنیں مٹھائی لے کے آئے میں تھیں کیک لے کے آئے میں تھیں تو وہ مٹھائی میں ہی ہم بھول گئے کہ ہم نے تو گاجر کا حلوہ بھی بنایا ہوئے خیر چلتا رہتا ہے یہ سب کچھ تو آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا اللہ حافظ